سو آج سے قریب لگ بھگ لگ بھگ سات یا چھے مہینے پہلے کسی انسان نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اس سال میں اتنا اچھا کر کے دکھاؤں گا نا اور اتنا اچھا پڑھوں گا کہ کوئی میری برابر ہی نہیں کر پائے گا میں اتنا اچھا پافورمنس دوں گا ہر چیز میں کہ کوئی مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتا میں اپنے آپ کو بلکل ٹرانسفارم کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پیسے کماؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اور آج اس مہینے میں ابھی کی ڈیٹ میں وہ انسان یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم بیس کر رہا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تمہارے بارے میں جو تم ویڈیو دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے میں مانتے ہو کہ تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہے نا مطلب جب بھی تمہیں کچھ کرنے کو بولا جاتا ہے تو تم اپنے حالاتوں کو بلیم کر دیتے ہو یہ بہت ہی غلط بات ہے کب تک آخر ریالیٹی سے بھاگو گے کب تک اپنی محنت سے بھاگو گے کبھی نہ کبھی تو ایک ایسا فیز آئے گا جب تمہیں وہ سب اپنے ڈریم لائف اچیف کرنے کے لیے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا خود کو تیار کرنا پڑے گا مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیا کر رہے ہو یار کس کو مطلب جیسے انسان کو تمہاری پڑی نہیں ہے اس کو اپنا پورا ٹائم دے رہے ہو ایک ایک میسیج کے رپلائے پانے کے لیے لگے ہوئے ہو پاگلوں کی طرح تو یہ تو یار سیدھی بات اس کیس میں تو یار تم ہی بیوکوف ہو نا آخر کیوں لگے ہو سامنے والا انسان بلکل پڑھائی وڑھائی میں لگا ہوا ہے اور تمہیں بھاو نہیں دے رہا تم اس کے پیچھے پڑے ہو بے مطلب میں بینا اپنے مامی بھاپا کو سوچے اب چلو میں اس کو تمہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ ڈسکرائب کرتا ہوں مان لو ایک لڑکی ہے جس سے تم بہت زیادہ پیار کیا ٹھیک ہے سو کارڈ پیار جس کو تم کہتے ہو تمہیں پیار کیا اب ایک دن ایسا ہوا کی مطلب کوئی ریزن بھی نہیں کچھ بھی نہیں اس لڑکی نے تمہیں منع کر دیا چھوڑ دیا اسے بریک اپ کر دیا اب تم آشک بنے فیر رہے ہو تین چار مہینے تم نے اپنا کافی ٹائم ویسٹ دیا بلکل پاگل سے ہو گئے ہے نا اور اس کے بعد تمہیں سوتائی بھائی کی بھائی اب اس لڑکی کو تم نے دیکھا کہ وہ تو بھائی اپنے طریقے سے لگی ہوئی ہے اچھے سے پڑھنے میں اپنا سب کچھ کر رہی ہے اور تم اس کے چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اب تم اپنے مند میں ایک فیلنگ لاؤ کہ بھائی اب مجھے پڑھنا ہے اور میں اس سے بہتر مارکس اچیف کر کے دکھاؤں گا اور پھر تم لگے ہو تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے جتنا بھی ٹائم بچا ہے بلکل تم نے سب کو چھوڑ دیا بھائی پوری طریقے سے فوکس سٹڈی کر رہے ہو پڑھ رہے ہو اور جب بھی تمہارا مند ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے تم ہمیشہ یہ سوچ لیتی ہو کہ اس لڑکی نے میری ایس بے زردی کیتی مجھے چھوڑا تھا بے مطلب میں تو اب میرا یہ دائت تو ہے کہ میں اس کو پیچھے لے گیا ہوں اور میں اس سے آگیا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا بے مطلب دینا کسی بے زیادہ میں تو مابی سے چھوڑا تھا اور اس کے بعد فائنلی تو ملت نے ایکلام دی اور ریزلٹ آتا ہے تو بھائی چھوڑا ایک سب سے سب سے کبھی تکال نہ چاہتا ہے کہ جو لڑکا آج سے پیدے کبھی لاسٹ سے فرسٹ آیا کرتا تھا وہ فرسٹ رینک حاصل کرنا تھا اور وہ تھے تم فرسٹ رینک لائیا وہ اور وہ لڑکی دیکھتی رہ گئی بھائی وہ کیا سبھی لڑکیاں دیکھتی رہ گئی بلکل سب کو شوق کر دیا تم نے بلکل اپنی اس میسیب سکسس سے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اگر تمہاری لائف میں یہ ایسا کچھ بھی رٹا نہیں ہے تو بھائیوان کی دل پاس سے بجے ہوئے ان لڑکی تو تمہیں کیسے موٹیویشن ملے گا اس کے لئے بھی بتا دیتا ہوں سب سے بڑی بات تمہاری مہین پاپا تمہارے سامنے ہے جو تمہارے کے سب سے بڑا موٹیویشن ہے جب بھی تبھی پڑھتے وقت لگے نیار کیا ہو رہا ہے میرا من نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا تو بس اپنے پاپ آنکھیں بن کر کے اپنے پاپا کی پر وہ تصویر دیکھ لینا کہ تمہارے پاپا کس طریقے سے مجدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں دن میں دبیر میں شام دو رات میں جس سے وہ تمہارے لیے تھوڑے سے پیسے کما سکیں جسے تم پڑھ لکھ دو اور کچھ ایک اچھے انسان بن جاؤ ایک قابل انسان بن جاؤ اور ان کی ساری منوکامنا ہے تم پوری کر پا اور ویسے میں بتاؤں تو ممی پاپا کو تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں ان کو بس یہ چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں جو بھی کرو بہت پوفیٹ کرو لیکن اگر تم اپنی زندگی کے لیے بھی پوفیٹ نہیں کر پا رہے تو پھر تم کس کی زندگی کے لیے پوفیٹ کرو گے ابھی بھی وقت ہے بہت وقت ہے جاگ جاؤ چھ مہینے سات مہینے جو بھی بچے ہیں لگ جاؤ محنت کرنے میں پڑائی میں جس نے بھی تمہیں چھوڑا جس نے بھی تمہیں پکڑا کوئی میٹر نہیں کرتا کیے والا اپنے مہین پاپا کے لیے پڑو اپنے لیے پڑو اپنے بہتر بھوششے کے لیے پڑو اور لگ جاؤ پڑنے میں اور بلکل کسی کی مت سنو کوئی کتنا بھی نیگٹیف تھوٹ دے لے تمہارے اوپر کوئی پربھاف نہیں پڑنا چاہیے بیکوز تم ایک سٹرانگ مین ہو ایک سٹرانگ لڑکے ہو ایک سٹرانگ لڑکی ہو جو بھی ہو بٹ پڑنے میں لگ جاؤ اپنے آپ کو پروف کر دو کیونکہ یہی باری ہے جب تمہیں اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اگر ابھی پروف نہیں کیا تو پھر آگے مجھے نہیں لگتا کبھی موقع ملے گا پروف کرنے کا سو بس کرو یار اپنے آپ کو پروف کر کے دکھاؤ